کرکٹ کا ٹینشن اور اپنے گھر میں لے لیا جب سے یہ ایس پین آ گیا کوئی مطلب نہیں ہے اس طرح کے ٹینشن لے لے لیا اور آپ کا فائدہ اس سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیش کا اس سے فائدہ ہو رہا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا الٹا نقصان ہو رہا کیا نقصان ہو رہا جانتے ہیں؟ یہ ہماری پوری کی پوری کرکٹ ٹیم امریکی کمپنیوں کا سب سے زیادہ ودیابن کر رہے ہیں اور جن کو آپ نیشنل کرکٹ پلیئر کہتے ہیں واسطہ میں وہ امریکن کمپنیوں کے ایجنٹ بنے ہو ہندوستان میں سب سے زیادہ امریکن کمپنیوں کا ودیابن کرتا ہے سچن تیندل کا ابھی آج شام کو ہی بتایا یہاں آپ کے شہر کے ششیل دوشی صاحب جو کرکٹ کمنٹیٹر ہے تیس کروڑ روپے کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے ایڈیڈ آف کے ساتھ سچن تیندل کرکٹ اب بتائیے اس کو آپ راشتری پلیئر کہیں گے تیس کروڑ کا اگر ایڈیڈ آف کے ساتھ سچن تیندل کرکٹ کا ایڈورٹیزمنٹ کا ایگریمنٹ ہے تو آپ اندازہ لگائیے ایک کمپنی چار سو پان سو کروڑ تو کمائے گی ہی کم سے کم اور وہ چار سو پان سو کروڑ یہاں سے امریکہ جائے گا اور ہم مانتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں آج دشمن ہے تو ہمارے دشمن کے گھر میں پیسہ بھیجنے کا کام جو کر رہا ہے وہ سچن تیندل کر اور ہم کہتے ہیں یہ راشتری کرکٹ پلیئر ہے یہ تو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ویدیشی کمپنیوں اور یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے دش کے لوگوں نے ان کو جو لوگ پریعتہ دی ہے اس کا یہ دروپیوں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں کتنا پیسہ چاہیے تیندل کرکو بیسے ہی اتنا پیسہ ہے گھر میں صرف تین کانی ہیں وہ اس کی بیوی اور ایک اس کی بچی تین لوگوں کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ارگو روپیہ اس کے خاتم ہیں تو اور پیسہ پیسہ کہے کے لیے پریشان ہم نے کسی کو لوٹ کی کھلی چھوٹ نہیں دے رکھی ہے کہ اس کے جو مند میں آئے تو وہ کرے گا کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی اب نیموں کے اندر کام کرنا پڑے گا کرکٹ کنٹرول بورڈ اس بھارت سے بہار نہیں جا تکتا جب راستر کے سمبان کا پرشن ہے تو کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی اپنے راستر کے سمبان کا دھیان رکھنا پڑے گا انیتہ وہ کھیل کھیل نہ ہو تو امریکہ جا کے کھیلیں جہاں کوئی کرکٹ نہیں کھیل ان کو اگر یہی غلط سہمی ہے کہ امریکی کمپنیوں کا دھندہ بڑا کے ویڈیاپن کرا کے ہم کو زیادہ اچھا ہے تو ان سب سے نویزن کریے کہ جاؤ امریکہ میں کرکٹ کھیلو جہاں کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا اور کرکٹ کھیلنے والوں کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا کرکٹ کھیلنے والے امریکہ میں ایڈیٹس کہلاتے اور یہ ایڈیٹ لوگوں کا کھیل ہے اور یہ ایڈیٹ لوگوں کا کھیل اس لیے ہے کہ دو لوگ کھیلتے ہیں کروڑوں لوگ اس کے لیے پریشانے کھائے کے لیے کوئی بال پھینک رہا ہے کوئی کھیل رہا ہے آؤٹ ہوگا نہیں ہوگا اس سے آپ کو کیا لینا دینا اور یہ کرکٹ کا کھیل انہی دیشوں میں کھیل آجاتا جو انگلینڈ کے گلام رہے یہ گلامی کا کھیل ہے انگریجوں نے جہاں جہاں ساشن کیا انہی دیشوں میں کرکٹ ہوتا پارت میں پاکستان میں شری لنکا میں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں اور جمبوبے میں اور ساؤتھ افریقہ میں اور بتائیے کہاں ہوتا کیونکہ اب یہ کھیل نہیں رہا ہے ایک دھندہ بن گیا ہے ایک بزنس بن گیا سٹے باجی کا ایک دھندہ بن گیا ہے پیسہ کمانے کا بھی ایک دھندہ بن گیا ہے تو جو لوگ دھندہ مان کر اس کھیل کو چلا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں ان کو سبق دینے کی ضرورت ہے اور ان کو اگر آپ نے سبق نہیں دیا تو ایسے لوگوں کی حمد بڑتی چلی جائے گی اور دیش کا نقصان ہوتا چلا جائے گا